پرکاس جاوڑے کر مکہ منتری کو کہتے ہیں کہ مکہ منتری آتنک بات ہے پرویش ورما نے وقائدہ راجیف گاندی کو راجیف فیروز خان کہا اس طریقے کے بیانوں کو کیسے دیکھا یہی تو بات ہے جو وقتیگت ایسے بیان دے گا اس کے من کی منشاہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو مسلمان کے ساتھ جوڑو ان کو یاد نہیں ہمارا اتحاس کیونکہ انہوں نے اتحاس میں تو کبھی حصہ نہیں لیا ان کو یہ نہیں یاد کہ ہم اکٹھا ہو کر سبتنترہ کے لڑائی لڑ رہے تھے اور گاندی جی ایسے ہی ویکتی تھے جس کے بارے میں آناند ہگڑے نے کیا کہایا ابھی ایسے بھاشا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دیش کا ناغرک نہیں بول سکتا جو گاندی کے باندی کے بارے میں انہوں نے کہایا ایسے لوگوں نے جنہوں نے چاہا کہ ہندوستان کا بٹوارہ نہیں ہو انہی کے اوپر آپ پرشنجن اٹھا رہے ہوتے ہیں آپ کی منشا کیا ہے کیونکہ آپ کو تو ہتیاز نہیں معلوم آپ کو معلوم نہیں کہ کانگریس پارٹی نے یا دیش کی جنتہ نے کتنی قربانیاں دیں ستنترہ دلانے کے لیے اسی ستنترہ کے اوپر آپ آج وار کر رہے ہیں اور یہی اسی لیے یہ بیان آ رہے ہیں منتری لوگ ایسے بولنے ہیں چاہے وہ راجیف گاندی جی کے بارے میں ہو چاہے وہ کسی اور کے بارے میں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بی جے پی کی ایک سٹریٹیجی ہے سماج کو باٹو اور ووٹ بٹو رہو